سب ٹاپک نمبر ٹو روزے کی ٹیفینیشن روزہ توڑنے والے کام اور کن کاموں سے روزہ نہیں ٹوٹے گا میرے بھائیو اس سوم عربی زبان کے اندر کہتے ہیں روک جانے کو کسی کام سے روکنے کو اور شریعت کی اسطلاح میں طلوع فجر یعنی ختم سہری فجر کا وقت داخل ہونے سے لے کر غروب افتاب تک نفسانی خواہشات اور خصوصاً کھانے پینے سے اور بیویوں سے ازدواجی تعلق قائم کرنے سے رک جانا یہ کہلاتا ہے اس سوم روزہ اس حوالے سے ڈیٹیل ڈسکشن پچھری دفعہ میں نے کی تھی سورت البکرہ کا پورا رکوع نمبر ٢٠ی کور کیا تھا اب روزہ جو ہے وہ کن کاموں سے ٹوٹتا ہے اس حوالے سے سورت البکرہ کی آیت نمبر ون ایٹی تھری سے ون ایٹی ایٹ میں ون ایٹی سیون نمبر آیت کے اندر میں نے پچھتی دفعہ ڈسکشن کی تھی جس کا نتیجہ یہ ہے کہ مینلی دو چیزوں سے روزہ ٹوٹ جائے گا نمبر ون کھانا پینا یا جسم میں کوئی چیز داخل کرنا خواہ وہ ٹیکے کی شکل میں رگ میں ہو یا کھال میں ہو یا میدے میں کوئی چیز ٹپکا دی جائے اور نمبر دو بیویوں کے ساتھ اس دواجی تعلق کو قائم کرنا اور صحیح بخاری میں اس کو سپورٹیو ایک تعلیقن روایت موجود ہے جس کی صحیح اسنات المصنف ابن عبی شہبہ میں اور باقی کتابوں میں آپ کو مل جائیں گی بارل بخاری میں امام بخاری ون لائن تھری ایٹ نمبر حدیث کی ہیڈنگ میں یہ لے کر آئے ہیں ابن عباس کا قول وہ فرماتے ہیں کہ روزہ جسم میں کوئی شہ داخل کرنے سے ٹوٹے گا کوئی شہ نکالنے سے نہیں ٹوٹے گا بلکل ایک کٹیگوریکل ڈیسین انہوں نے کر دیا کوئی چیز نکلے گی اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا پشاب نکلا یا کیا کسی کو آ گئی اسی طریقے سے خود بخود احتلام نائٹ فال والا مسئلہ ہو گیا اس حوالے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا البتہ ایک ایک ایکسپشن ہے جو عورتوں کے منسز کے حوالے سے ہے وہ روزہ اسی وقت ٹوٹ جائے گا اور اس کی قضاء جو ہے وہ بعد میں کرنی ہوگی تو اس حدیث کے تحت کہ جسم میں چیز داخل کرنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا ٹیکہ ہو ٹرپ ہو یا بلڈ ڈونیشن ہو خون کسی کو دینا ہو کسی نے یعنی خون لگوائے اپنے جسم کے انتر یا سگرٹ پینا ہو ان سب چیزوں سے روزہ ٹوٹ جائے گا البتہ ایک تھوڑی سی آسانی ایکسپشن کے طور پر اگر دی جا سکتی ہے تو جو دمے کے دائمی مریض ہیں ان کے لیے انہیلر کا جو ایشو ہے باقی جو وقتی طور پر مریض ہیں ان کے لیے تو ہے کہ وہ روزہ چھوڑ دیں اور اس کو جو ہے وہ نہ رکھیں اس کے جگہ فدیہ دے دیں وہ انشاءاللہ اگلی دفعہ آئے گا جو ورس کنڈیشن ہے یا کسی کو وقتی طور پر کوئی روزہ جو ہے وہ چھوڑنا پڑ گیا یا توڑنا پڑ گیا تو بعد میں اس ایک روزے کی قضا کر لیں لیکن جو یہ دائمی مریض ہیں جن کو سانس کا مسئلہ ہے دمے کا پرابلم ہے اور وہ انہیلر یوز کرتے ہیں ان کے لیے ایک ایکسپشن اجتہاداً دی جا سکتی ہے اس حدیث کے تحت جو بخاری اور مسلم دونوں میں ہے مشکات میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی کسی صحابی کو کوئی پوسٹ دے کر گورنر بنا کر خصوصاً اس میں آتا ہے آشری کو بھیجا اور اس کے علاوہ باقی صحاب کو بھیجتے تو ان سے تین باتیں انشاءات فرماتے ہیں نمبر ایک لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنا تنگی نہ کرنا نمبر دو خوشخبری سنانا نفرت نہ دلانا نمبر تین اتفاق رکھنا اختلاف نہ کرنا لیکن یہ اتفاق جو ہے وہ جھوٹ کی بنیاد پر نہیں ہونا چاہیے علمی تلائل کی بنیاد کے اوپر یہ نہ ہو کہ وہ اتفاق کے چکر میں آپ توحید کے اوپر بھی ختم نبوت کے اوپر بھی کمپرومائز کرنے یہ وہ اتفاق نہیں ہے وہ فزاد ہے تو اس حدیث کے تحت انہیلر والا جو ایشو ہے اس کے اوپر علماء کی دو رائے ہیں اور میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ جو علماء کہتے ہیں کہ روزہ نہیں ٹوٹتا وہ رائے زیادہ مضبوط ہے کیونکہ ایک پرمننٹلی ایک بندے کے ساتھ ایشو لگا ہے اور اگر وہ کہتے ہیں روزہ ٹوٹ جاتا ہے پھر جن لوگوں کا یہ موقف ہے کہ انہیلر سے روزہ ٹوٹتا ہے ان کو پھر بلکل میدان عمل میں اتر کے یہ کہنا چاہیے کہ جو دمے کے مریض اور انہیلر یوز کرنے والے مریض ہیں ان پہ روزہ فرض ہی نہیں ہے وہ صرف فدیہ دیا کریں تو پھر ان کا اجتہاد مکمل ہوگا میں ان کے ساتھ ہوں جرت کریں یہ کہیں پھر کہ ان پہ روزہ نہیں جرت کر کے کہیں نا جب وہ انہیلر والا ایشو ہے تو کبھی بھی روزہ نہیں رکھ سکتا کیونکہ اس کے ساتھ پرابلم رہتا ہے تو یہی کہیں کہ پھر وہ روزہ نہ رکھیں فدیہ دے تو بلکل یہ اجتہاد بھی انڈورس ہوگا اس کے پر کوئی فتوہ نہیں ہوگا اگر کوئی اجتہاد کے ساتھ یہ معاملہ کرتا ہے اسی کونٹیکسٹ میں جو خون دینا ہے ڈونیٹ کرنا ہے بلڈ کوئی دے کسی کو اپنا خون نکالے تو ظاہرہ وہ نکل رہے اور وہ ابن عباس کا قول ہے کہ نکلنے سے کوئی چیز روزہ نہیں ٹوٹے گا تو اس حوالے سے بخاری و مسلم کی ایک حدیث ہے مشکات میں 2002 کہ ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احرام کی حالت میں بھی اور روزے کی حالت میں بھی الحجامہ یعنی پچھنے لگوایا کرتے تھے جسے ہم کپنگ کہتے ہیں یہ طریقہ علاج ہے جس میں خون نکالا جاتا ہے تو روزے کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خون نکلوا لیا کرتے تھے تو برڈ ڈونیشن بھی اسی کے اندر آئے گی اگر خون نکال لیا جائے جسم سے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا البتہ اس میں ایک ایک ایکسیپشن ہے وہ صحیح بخاری میں حدیث ہے مشکات میں 2016 کے انس ابن مالک سے پوچھا گیا کہ آپ لوگ روزہ دار کے جو پچھنے لگوانے ہیں الحجامہ اس کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں مقرو کیوں جانتے تھے تو انس ابن مالک نے کہا کہ ہم اسے مقرو نہیں جانتے تھے یہ بالکل ٹھیک ہے ہم اگر کمزوری کے سبب اگر کسی کو یہ خطرہ ہو کہ وہ جب بلڈ ڈونیٹ کرے گا تو اتنی کمزوری ہو جائے گی کہ بلڈ پریشر اس کا ڈراب ہو جائے گا اور روزہ نبھا نہیں سکے گا تو ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی پچھنے لگوانے کے بعد روزہ افطار کر لیا اگر کمزوری والا معاملہ ہوتے پھر آپ روزہ توڑ سکتے ہیں اور اس کی ایک قضاء کریں گے اس میں کوئی گناہ بھی نہیں ہوگا ظاہر ہے مجبورہ نہیں کسی کو بلڈ ڈونیٹ کیا جاتا ہے اس حوالے سے صحیح بخاری میں تعلیقن ایک روایت ہے مشکات میں ٹو زیرو وان سیون کے ابن عمر روزہ کی حالت میں ہجامہ کروایا کرتے تھے پھر چھوڑ دیا یعنی بڑے ہوگے کمزور ہوگے تو پھر وہ رات کے وقت میں الحجامہ کروایا کرتے تھے پچھنے لگوایا کرتے تھے اب اسی پہ جو کیا والا ایشو ہے وانٹنگ کا الٹی کر دینا جسے ہم کہتے ہیں اپنی مادری لینگویج میں وہ بھی ہوگا کہ اگر کسی پہ کمزوری تاری ہو جائے الٹی کرنے کے بعد تو ٹھیک ہے وہ روزہ اپنا اسی وقت کھول لیں بعد میں ایک قضاء کر لیں اور اگر اس کو خود بخود جو الٹی آئی ہے کہہ آئی ہے اس کے بعد وہ روزہ چلا سکتا ہے چلائیں کوئی روزہ نہیں ٹوٹے گا کیونکہ جسم سے چیز باہر نکلی ہے صحیح بخاری وان نائن تری ایٹ کی ہیڈنگ تعلیقا کہ نکالنے سے کوئی چیز روزہ نہیں ٹوٹے گا کہہ کا مسئلہ جو ہے جامعہ ترمزیس و نبی دعوت اور مشکات میں ٹو ڈبل ڈیرو ایٹ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دفعہ کہہ آئی تو آپ نے روزہ افطار کر لیا یعنی کھول لیا کہہ آئی تو روزہ کھول لیا کمزوری کے سبب یہ کمزوری کا لفظ میں کیوں بول رہا ہوں کیونکہ صحیح بخاری میں موجود ہے تعلیقا ون نائن تری ایٹ کی ہیڈنگ کے اوپر حضرت ابو حریرہ کہتے ہیں جب کوئی شخص کہہ کرے تو روزہ نہیں ٹوٹتا کیونکہ اس سے تو چیز باہر آتی ہے اندر نہیں جاتی اور ابن عباس کا بھی کول ساتھ موجود ہے کہ روزہ ان چیزوں سے ٹوٹتا ہے جو جسم کے اندر داخل کی جاتی ہیں نہ کہ ان چیزوں سے جو باہر نکالی جاتی ہیں ان کی پوری صناعت مصنف ابن عبی شہبہ میں اور باقی کتابوں میں موجود ہیں بخاری میں بھی تعلیقاً موجود ہیں البتہ وہ حدیث جو پبلک میں مشہور ہے وہ بڑی کمزور ہے ترمزی ابو دعود اور ابن عباس میں مشکات میں ٹو ڈبل ڈیرو سیون کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص خود جان بوچ کر کہہ کرے املی ڈال کے اس کا روزہ ٹوٹ گیا اب وہ اس کی قضا بھی کرے گا اور جس کو خود بخود آ جائے یعنی خود نہیں اس نے کی ہے آٹومیٹکلی آگئی ہے طبیعت کی خرابی کی برے سے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا یہ حدیث جو ہے اس کو امام ترمزی نے کہا یہ ضعیف ہے اور ان کا میرے استاد امام بخاری بھی سے ضعیف کہتے تھے امام ترمزی نے ساتھ لکھا اس میں حشام بن حسان مدلس ہے اور ان سے روایت کر رہے ہیں سما کی تصریح نہیں ہے البتہ اس کو سپورٹیو ایک صحیح روایت موجود ہے موقوفاً ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اسے المصنف ابن عبی شہبہ میں انٹرنیشنل ملی کے مطابق نائن ون ڈبل ایٹ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں جو شخص جان بوجھ کر کہہ کر دے یعنی جان بوجھ کے امولی ڈال کے تو وہ شخص پھر اپنا روزہ افطار اسی وقت کر لے اس کا روزہ ٹوٹ گیا اور جس کو خود بخود کہہ آ جائے تو وہ اپنا روزہ کانٹینیو کر سکتا ہے لیکن وہ بھی اگر کمزوری آگئی تو وہ آپ حدیث سن چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا معاملہ ہوا تو اگر کسی کو صوبہ ہی الٹی آ گئی اور روزہ جو ہے وہ پنہ سولہ گھنٹے گا اس کو پتہ پیٹ تو خالی ہو گیا میرے حد پوکھنا کام ہو جائے گا تو وہ کھول لے روزہ پھر اس کو اجازت ہے کہہ والے کو کہ وہ روزہ نہ رکھے اور اگر وہ چلانا چاہتا ہے تو چلائے وہ روزہ شمار ہوگا اسی طریقے سے بعض اوقات سہری کے بعد کھٹے ڈکار وغیرہ آ جاتے ہیں تھوڑی سی الٹی گلے میں آئی موہ میں آئی پھر واپس چلی گی اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا البتہ عورتوں کو جو منسز والا ایشو ہے اس پہ اجماع ہے کہ اسی وقت روزہ ٹوٹ جائے گا چاہے افتاری سے ایک منٹ پہلے بھی اگر ایسا معاملہ ہوا تو روزہ اس کا ٹوٹ گیا اس ایک روزے کی قضاء کرنے ہوگی البتہ جو تو بخاری مسلم میں انشاءاللہ اگلی دفعہ بیان بھی کروں گا کہ وہ بغیر غسل کیے سہری کھا کے روزہ رکھ سکتا ہے اور فجر کا وقت داخل ہونے کے بعد بھی غسل کر سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ چیز ثابت ہے البتہ اگر مشتزنی والا ایشو ہوگا ہینڈ پریکٹس کا جو مسئلہ نمبر 155 میں میں نے ڈیٹیل سے سیکس کے ایشوز بیان کیے تو وہ روزہ توڑ دیں گے اور اس پہ اب دو رائے ہیں کچھ کہتے ہیں کہ وہ ساٹھ روزوں والا کفارہ ادا کریں گے اور بعض کہتے ہیں نہیں اس کے بدلے ایک قضاء کی جائے گی اور یہی موقف جو ہے وہ مضبوط ہے ظاہر ہے کہ اس کے ساتھ کمپیر کرنا جو ہے وہ زیادتی ہے یہ اس انٹینسٹی کا معاملہ نہیں ہے اب دوسری مین چیز جو صورت البکرہ کی 187 نمبر آیت میں آئی کہ دوسری جو مین چیز جس سے روزہ ٹوٹ جائے گا وہ بیویوں کے ساتھ اس دواجی تعلق والا معاملہ ہے اسی کونٹیکش میں بخاری اور مسلم میں حدیث ہے مشکات میں 2000 نمبر ہے اس کا امائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزہ کی حالت میں اپنی بیویوں کا بوسہ بھی لیا کرتے تھے اور گلے بھی لگا لیا کرتے تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم سب سے زیادہ اپنی خواہش پر قابو رکھنے والے تھے یعنی وہ اس سے زیادہ پھر آگے نہیں جاتے تھے کہ اگر کوئی اس سے بھی آگے چلا گیا اور اس دواجی تعلق قائم کیا پھر تو روزہ ٹوٹ گیا تو یہ پرسن ٹو پرسن پھر ویری کرے گا سو نبی دعود میں حدیث ہے مشکات میں 2006 ایک آدمی نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ کیا میں روزہ کی حالت میں اپنی بیوی کے ساتھ جو ہے وہ گلہ لگانے والا معاملہ کر سکتا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دے دی پھر ایک اور شخص آیا اس نے یہی سوال کیا آپ نے اجازت نہیں دی اور حضرت ابو حریرہ کہتے ہیں پہلا شخص جس کو اجازت دی تھی وہ بوڑا شخص تھا اور جو دوسرا تھا وہ جوان تھا اس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت نہیں دی تو اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے بوڑا جوان ہونا بھی ضروری نہیں ہے کہ جو شخص اس حوالے سے قابو رکھ سکتا ہے اس کے لئے اجازت ہے جو نہیں رکھ سکتا اس کے لئے پھر اجازت نہیں ہوگی اب میرے بھائیوں اسی کونٹیکس میں کچھ ایسے عمال ہیں کہ جو روزہ کی حالت میں کر سکتے ہیں اور کچھ ایسے ہیں جن کو کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا وہ بھی سن لیجئے بخاری اور مسلم کی متفق ان لے حدیث ہے مشکات میں ٹو ڈبل ڈبل ڈیرو ڈری کہ جو شخص بھول کر کھا پی لے تو وہ اپنا روزہ پورا کرے کیونکہ اسے اللہ نے کھلایا اور پلایا لیکن یہ جو ساتھ بیٹھے میں ان کی ذمہ داری ہے کہ اس کو یاد کروائے کہ پائی تو روزہ رکھے ہے بالدو کہتے ہیں نہیں جی کھانے دیں اس کو خیر ہے بچارہ اس کو اللہ کھلا رہا ہے کھلا نہیں نہیں فورا بتائیں شریح حکم اس کو بتائیں کہ تیرا روزہ ہے اور وہ روزہ پھر وہ جس طرح ہی اس کو پتا چلے گا اسی وقت اس کے موں میں بھی جو لکمہ ہے اس نے پھینک دینا ہے وہ ایک دانہ بھی اگر اندر لے گیا چاولوں کا یا پانی کا تھوڑا سا گھونڈ بیتا اس کا روزہ پھر ختم ہو جائے گا یہ بلکل یاد رکھیں اسی طرح سے سن ابی دعود اور الموتہ امام مالک میں حدیث ہے مشکات میں ٹو ڈیرو ڈبل ون کہ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام عرج پر پیاس اور گرمی کی وجہ سے روزہ کی حالت میں سر مبارک پر پانی ڈالتے ہوئے دیکھا ہے یعنی اگر کسی کو روزہ لگ رہا ہے تو یہ سنت ہے کہ بار بار نہ آکے روزہ کو ٹھنڈا کیا جائے اور ادھر جو مولوی ہیں انہوں نے شامت اٹھائی ہوتی ہے اتقاف والوں کی اور ان کو بلکل گنڈا مندہ کر کے اتقاف میں بٹھایا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں جو پہلے دن آپ نے کپڑے پہنے یہی دس دن پہن کے رکھنے ہیں کوئی ناخن نہیں کٹنے غسل فرض کے علاوہ غسل نہیں کرنا کیونکہ آپ مسجد سے باہر نہیں نکل سکتے بغیر مجبوری کے تو وہ تو اتقاف ٹوٹ جائے گا تو یہ مسجد کی بانڈریز میں وہ فنائے مسجد جو ہے جو غسل خانے ہیں اور ٹائلٹس ہیں یہ فنائے مسجد مسجد کی بانڈریز میں شمار ہیں شریع احکام سے بلکہ بخاری اور مسلم میں موجود ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو سیدہ صفیہ کو اپنے گھر تک چھوڑنے کے لیے گئے تھے اتقاف کی حالت میں اپنے گھر آگے کھانا بھی کھا سکتے ہیں اتقاف نہیں ٹوٹے گا بلہ اور کوئی فالتو کام نہ کیے جائے تو اسی طریقے سے اگر کوئی غسل کرتا ہے گرمی کی وجہ سے تو سنت ہے کوئی ایسا مسئلہ نہیں کر سکتے ہیں بلکہ اب تو لیاس قاضری صاحب نے بھی اپنا فتوہ واپس لے لیا کہ وہ کہتے ہیں جی فتوہ رزویہ شریف کی ایک جلد اب چھاپ گئی ہے اس میں علیہ حضرت کا بھی فتوہ ہے کہ محتقیف جو ہے وہ ضرورت کے بغیر بھی غسل بھی کر سکتا ہے غضو بھی کر سکتا ہے تو اب دعوت اسلامی والوں نے بھی اجازت دے دی ہے پہلے انہوں نے وہ اسی طریقے سے گندہ کر کے لوگوں کو بٹھایا ہوتا تھا اور یہ اسی طریقے سے معاملے چال رہے ہوتے تھے حالانکہ مطلب احادیث پہلے سے موجود ہے لیکن جب بزرگوں کی کتابیں ڈسکور ہوتی ہیں دریافت ہوتی ہیں پھر ان کو کہتے ہیں ہاں جی واقعی جی دیسیج بھی لگے آسی جی ٹھیک ہے نا تو وہ پرارٹی تو بزرگ ہوتے ہیں اسی طریقے سے صحیح بخاری میں تعلیقا ون نائن تھری زیرو نمبر حدیث کی ہیڈنگ میں ہے کہ ابن عمر روزہ کی حالت میں گیلے کپڑے جسم پر ڈالا کرتے تھے یہاں پہ بھی ہمارے پنجاب کے اندر رواج ہے جب زیادہ گرمی ہوتی ہے لوگ رومال جو ہے وہ گیلہ کر کے کپڑوں کو بھی گیلہ کرتے ہیں لیکن اس میں آپ اپنے کپڑے گیلے کریں یہ لوگوں کے اوپر جو پانی پھیکتے ہیں اور کہتے ہیں کسی بڑھے تو تھے پانی سوٹھو تھے بارشوں دی ہے یہ بالکل غلط بات ہے اس طریقے سے کسی کے ساتھ کی کام نہ کریں اپنے ساتھ ضرور آپ کرنا چاہتے ہیں کریں اور ایسا معاملہ بھی نہ ہو کہ آپ نے اترے باریک کپڑے پہنے ہیں کہ آپ ان کو بالکل گیلہ کر لیں اور آپ کپڑوں میں ہی ننگے نظر آ رہے ہوں یہ اس چیز کا بھی احتوام کرنا چاہیے جامعہ ترمزی سنو بیدعود سن نسائی اور ابن ماجہ میں حدیث ہے مشکات میں 405 کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا روزہ کی حالت کے علاوہ ناک میں خوب پانی چڑھاؤ غسل میں بھی اور وضو میں بھی لیکن روزے کے علاوہ کیونکہ روزے کی حالت میں اگر ناک میں آپ نے اوپر تک پانی پہنچایا تو اگر کسی کے غسل فرض ہے تو وہ بس نارمل ہی ناک کو جتنا آسانی سے جاتا ہے اوپر تک بہت اوپر نہ چڑھائے کیونکہ اگر دماغ تک پانی پہنچ گیا اور حلق میں ایسا پہنچا کے اندر چلا گیا دونوں صورتوں میں روزہ ٹوٹ جائے گا وضو غسل تیمم اور استنجہ کے اوپر مسئلہ نمبر 42 میرا اہلسنتباک.com ماری ویب سائٹ پہ دیکھ سکتے ہیں اب میرے بھائیو کچھ اہم فیقی مسائل جلدی ہلی کور کر دوں صحیح بہاری میں 1930 سے لے کر 1938 تک یہ جو کل نو احادیث کی ہیڈنگز کے اندر امام بہاری تعلیقن لے کر آئے ہیں اور مکمل اسناد اس کی المصنف ابن ابی شعبہ میں موجود ہیں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ اور اکثر چیزوں کے پر تو ان پہ اجمع ہے نمبر ون صحیح بہاری میں تعلیقن ہے آمیر بن ربیہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے روزے کی حالت میں اتنی دفعہ مسواگ کرتے دیکھا ہے کہ میں شمار بھی نہیں کر سکتا تو روزہ دار مسواگ بھی کر سکتا ہے ٹوٹھ بریش بھی کر سکتا ہے لیکن ٹوٹھ پیسٹ سے اجتناب کریں اس میں ٹیسٹ والا معاملہ ہے اور اس کے ٹیسٹ کو مسواگ کے اوپر قیاس نہ کریں البتہ اگر کوئی ٹیسٹ والا معاملہ کر بھی لیتا ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا کیونکہ جب تک ہلک سے نیچے نہیں جاتا روزہ ٹوٹے گا نہیں بچنے میں آفیت ہے سعی بحاری میں تعلیقن ابن مسود کا قول ہے کہ روزہ دار کنگی اور تیل بھی لگا سکتا ہے بالوں میں سعی بحاری میں تعلیقن انس ابن مالک کا قول ہے کہ روزہ دار سرما بھی لگا سکتا ہے آنکھوں کے اندر لیکن آنکھوں میں دوائی نہ ٹپکائیں کیونکہ دوائی وہ سیدھی گلے کے حلق تک پہنچتی ہے صرف سرمے کا مسئلہ ہے یا پانی کا وہ جائز ہے سعی بحاری میں تعلیقن ابن عباس کا قول ہے کہ روزہ دار ہنڈیا کا ذائقہ بھی چک سکتا ہے چکنے اور کھانے میں فرق ہے چکنا جو ہے وہ زبان کی نوکیوں پر ہوتا ہے یعنی نمک مرش کو چک کے پھر تھوک دے سعی بحاری میں تعلیقن حسن بسری تابی کا قول ہے کہ اگر حلق میں خود بخود مکھی چلی جائے کسی کے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا سعی بحاری میں تعلیقن عطا بن عبیرباہ کا قول ہے کہ اگر کلی کر کے پانی ایک دفعہ گرا دیا جائے اس کے بعد جو تھوک میں نمی ہے حلق سے نیچے چلی جائے تو وہ روزہ نہیں ٹوڑے گی اور یہ مشکات میں ٹو زیرو ون ایٹ پر موجود ہے بعض لوگ اتنے وہمی ہوتے ہیں وہ جناب وضو کرنے کے بعد دس دفعہ بیس دفعہ تھوکتے رہتے ہیں ایک دفعہ تھوک دیا اس کے بعد جو نمی ہے وہ اندر چلی گئی اس کے لئے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا اللہ تعالی نے اور اس حوالے سے یہ جو شیطان کی پیروی ہے جو یہ بار بار جو لوگ اس حوالے سے کام کرتے ہیں